ہیلو پرینڈ سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سپورٹس این کرکٹ میں اس وقت میں آپ کو جو آج کھلا گیا میں ایک کھلا جائے گا میچ اس میچ کی جہانکاری آپ کو دوں گا کہ پہلے انگلیاون سب ہی اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جائے جائے آپ کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو چھچی ویڈیوز مل سکے یہ میچ راجسہ روائل اور ڈہلی کیپٹل کے بیچ کھلا جائے گا اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہی ہے کہ یہ میچ راجسہ روائل اور ڈہلی کیپٹل کے بیچ کھلا جائے گا اور سب سے مہتبون بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ میچ شارجہ میں کھلا جائے گا جہاں پر سب سے زیادہ رن بنتے ہیں یعنی کہ آج کے میچ میں آپ کو ٹارگٹ بہت زیادہ لگتے ہوئے دیکھ سکتا ہے لیکن ڈہلی کیپٹل کی گینبازی بہت ہی خطرناک ہے اس لیے ٹارگٹ زیادہ کینے وہ چند نہیں ہوگا لیکن اگر بات کی کی جائے اوہرال میچ سکر یہاں پر ٹارگٹ بہت زیادہ لگتا ہے اگر بات کی جائے بلینگ لیاون کی تو راجسہ روائل کی طرف سے آپ کو جون ہی جوز بٹلر اور اس کے ساتھ بھلے بازی کریں گے یہ آپ کو کھلتے ہوئے دیکھیں گے تو اگر بات کی جائے ڈیلی کیپٹل کی طرف سے تو کافی مضبور ٹیم ہے اگر بات کی جائے رشاپاند کی تو رشاپاند نے پیچھلے کچھ میچوں میں اگر بات کی جائے ڈیلی کی خلاپ 38 تیرونجا 36 38 39 اور 69 رنوں کی زبردست پال باریاں کھیلے ہیں کھیلی ہیں اور اگر بات کی جائے ڈیلی کی تو 32 باروں پر بٹلر کے سامنے آ چکے ہیں اور 31 بار 31 رن بنائے ہیں اور آوٹ ایک بھی بار نہیں کیا گیا ہے اس وقت کی سب سے بھڑی خبر ہے جس میں وہ پیشلے سال کی آپ کو جو تیغادہ جو آپ کو جو منکٹ ہوا تھا اس وہ بھی پیشلے سال ہوا تھا اور اگر زیادہ اور میں آپ کو بتا دوں کی ویتر کنڈیشن کی اگر بات کی جائے تو پچیس سے سٹائیس ڈگری تک رات کو ٹیم بیچے رہنے والا ہے بہت زیادہ کرمی رہنے والی ہے اور اور اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کی جائے تو ڈونل ٹیم میں برابر ہی ہے کوئی اندر ٹیموں میں نہیں ہے اس لیے کوئی بھی ٹیم یہ میچ جیت سکتی ہے اور اس آگے میں بتا دوں کی اگر پیچ کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ تر بیٹسمن کو ہی مدد ملے گی کیونکہ یہاں پر زیادہ ہائی سکورنگ میچ رہنے والا ہے اور یہاں پر بیٹسمن کو ہی مدد ملے گی اور زیادہ جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایک لین کو پریس کیجئے تاکہ آپ کچھے ویڈیو مل سکے تھینکیو